آئیے دوستو اب اس شائر کے حضور چلتے ہیں جس کے لیے ہم آگ بھی نہیں بلکہ پوری دنیا رات رات بار انتظار کرتی ہے وہ جن کے تعریف و تعریف کے اندر بہت کچھ لکھا جا جاتا ہے بہت کچھ کہا جا جاتا ہے تنزو مزا کا وہ بادشاہ وہ شہ سوار جس نے تنزو مزا کے اندر ان موضوعات کو زندگی کے ان مسائل کو جن کو ہم عام اور روز مردہ زندگی میں دیکھ کر آگے نکل جاتے ہیں اس قرینے سے اس کی نمائندگی کیا اس کو دکھایا ہے اپنی چہرے کی خراشوں کو دیکھ کر ہسنے کا فن سکھایا ہے میں نے ابھی شروع میں ایک بات کی تھی پوری دنیا جن کا انتظار کرتی ہے مجھے ابھی ٹیکس آیا کوئی صاحب بہت ضروری جانے والے تھے کسی ایمیٹنگ میں لیکن صرف اور صرف ان شاہر ہے مہترم کے لیے وہ ضروری کیا ایمیٹی ہوگی ظاہر سے باتیں اتنی دیر تک کوئی وفادار شوہر نہیں رکھ سکتا اور اسٹرکر ٹیکس آتے ہیں بلکہ مجھے کسی نے بتایا کہ بیگم نے لکھا ہے کہ گھر آ جاؤ جنگلی صاحب برہ بناوں گیا ابھی تک کنفیوز آو کہ کس ٹائم کا ہے تو جو وفادار شوہر آیا ہے شوہر وہ اچھی شائر کے لیے رکھتے ہیں خواتی میں رکھتے ہیں اچھی بات یہ ہے اس شہر میں آر شہر پہنچ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارا ہم بہت بھی سیلیکٹڈ لوگ ہیں اپنے اپنی فیلڈ کے اندر آئیے سنتے ہیں ان کے اگر میں اشار پیدا لنے میں اور ان دنیا پہنچ میں بھی دنیا میں گش کر رہے ہیں لیکن بس نامی ان کا تعاریف ہے جناب خالد ارفان صاحب بہت 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 قابل مبارک بات ہے بداہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ منفل ڈیلس میں منقد ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاوں کہ میں امریکہ دن بہت سے ریاست ہوگیا ہوں جو سلیقہ نور امروزی کی اس منفل میں پا رہا جاتا ہے سلیقہ ہاں گوشیر کرتی وہ پورے امریکہ میں نہیں پائی جاتی اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایسی منفل محسر ہے اتنی اچھی منفل نیو یارک میں بھی نہیں ہوتی تو بہت 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 بات اور آج کی منفل میں فنو ثقافت کی اہم شخصیت ہماری بہن نیرو فرعباسی یہاں موجود ہوں تو اس کے ساتھ ہی جو کچھ بھی ہو رہا ہے آج کے دمانے میں تو ان سب کے حوالوں سے پیش کرتا ہوں کہ شیر گا گا کے سناوں گا چلا جاؤں گا شیر گا گا کے سناوں گا چلا جاؤں گا دھوم پر دھوم مچاؤں گا چلا جاؤں گا اور تم نے کوویڈ میں اگر مو نہ لگایا مجھ کو ناک پر ماسک چڑھاں گا چلا جاؤں گا ناک پر ماسک چڑھاں گا چلا جاؤں گا اور جن کی سانسوں سے خطرناک ہوا آتی ہے کیوں نے ماسک لگانے میں ہیا آتی ہے کیوں نے ماسک لگانے میں ہیا آتی ہے جن کی سانسوں سے خطرناک ہوا آتی ہے کیوں نے ماسک لگانے میں ہیا آتی ہے ہم کلونجی سے ہی کر لیتے ہیں کووڈٹ کا علاج آتے آتے ہی کرونا کی دباہ آتی ہے بے نماضی اور نماضی نہیں دیکھا کرتی جب مسلمان علاقوں میں وباہ آتی ہے بے نماضی اور نماضی نہیں دیکھا کرتی جب مسلمان علاقوں میں وبا آتی ہے بے ضرورت نہ حکیموں کے مطب میں جاؤ آن لائن بھی تو ماجون شفا آتی ہے بے ضرورت نہ حکیموں کے مطب میں جاؤ آن لائن بھی تو ماجون شفا آتی ہے تم کرونا تو بھی انکول سمجھتے ہو فراد تم کرونا تو بھی انکول سمجھتے ہو فراد لوگ کہتے ہیں شرابوں سے وبا آتی ہے لوگ کہتے ہیں شرابوں سے وبا آتی ہے ارتیہ ہے کہ بھوک میں خواب بھی دکھتا ہے کبابوں والا بھوک میں خواب بھی دکھتا ہے کبابوں والا جیب خالی ہے مگر شوق نوابوں والا بھوٹ میں خواب بھی دکھتا ہے کبابوں والا جیب خالی ہے مگر شوق نوابوں والا اب کے محبوب ملا اتنا ہجابوں والا اب کے محبوب ملا اتنا ہجابوں والا ہاتھ دستانہ بکف پاؤں جرابوں والا اب کے محبوب ملا اتنا ہجابوں والا ہاتھ دستانہ بکف پاؤں جرابوں والا ہاتھ دستانہ بکف پاؤں جرابوں والا بائیں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے بائیں بازو پہ ٹکایا تھا جہاں سر اس نے وہاں پہلے سے فرشتہ تھا جہاں سر اس نے وہاں پہلے سے فرشتہ تھا جہاں سر اس نے وہاں پہلے سے فرشتہ تھا جہاں سر اس نے ہمدے سانی پہ پڑا پہلی میسیس کا چھاپا راس آیا نہ مجھے ہار گلابوں والا ہمدے سانی پہ پڑا پہلی میسیس کا چھاپا راس آیا نہ مجھے ہار گلابوں والا اس کے میک اپ سے مجھے آتی ہے حلدی کی مہک دیگھ ہلوے کی مسالہ ہے کبابوں والا اس کے میک اپ سے مجھے آتی ہے حلدی کی مہک دیگھ ہلوے کی مسالہ ہے کبابوں والا جیوری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت جیوری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا جیوری کی ہے دکانوں پہ خریدار بہت اور بازار میں تنہا ہے کتابوں والا تنہا ہے کتابوں والا ہم نے بویا نہ ٹی ماتر شب تنہائی کا ہم نے بویا نہ ٹی ماتر شب تنہائی کا صرف ٹی وی پہ تماشا کیا مہنگائی کا ہر قرائے کے مفقر نے نکالا ہے یہاں کبھی گانش کا جنادہ کبھی دانائی کا ہر قرائے کے مفقر نے نکالا ہے یہاں کبھی دانش کا جنادہ کبھی دانائی کا ہاتھ اٹھائے تو گرے باں کے بٹن ٹوٹ گئے ہاتھ اٹھائے تو گرے باں کے بٹن ٹوٹ گئے وائرل ہو گیا ویڈیو تیری انگڑائی کا ہاتھ اٹھائے تو گرے باں کے بٹن ٹوٹ گئے وائرل ہو گیا ویڈیو تیری انگڑائی کا وہ بھی کیا دن تھے ادھر شام ادھر گاڑیاں جام فون آتا تھا گورنر کو اگر بھائی کا فون آتا تھا گورنر کو اگر بھائی کا حسین ہوگا جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا حسین ہوگا جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا تمہارا آشد پتھان ہوگا تو یہ تو ہوگا حسین ہوگا جوان ہوگا تو یہ تو ہوگا مخارفوں کی بہت شی لکھٹیں گرا چکا ہے جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا مخارفوں کی بہت شی لکھٹیں گرا چکا ہے جو کرکٹر حکمران ہوگا تو یہ تو ہوگا تو ٹیکس دینے پہ کیوں یہ چیخیں نہیں کر رہی ہیں دکان ہوگی مکان ہوگا تو یہ تو ہوگا دکان ہوگی مکان ہوگا تو یہ تو ہوگا جو پورے گنبے کو نیب نے آج دھر لیا ہے کرپٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا کرپٹ اگر خاندان ہوگا تو یہ تو ہوگا پشاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے پشاوری چپلوں میں وہ کر رہا ہے دورے ودیر آغم پتھان ہوگا تو یہ تو ہوگا ودیر آغم پتھان ہوگا تو یہ تو ہوگا ایک شیر شرعی جسم کا شیر ہوگا ہے ساری دن دنی غیر شرعی شائری کی ہے ملالہ فرمائے چھپ چھپ کے یوں ملنے والو شادی کو آسان کرو چھپ چھپ کے یوں ملنے والو شادی کو آسان کرو مہبوبا سے آغد رچاؤ بیوی سے رومان کرو چھپ چھپ کے یوں ملنے والو شادی کو آسان کرو مہبوبا سے آغد رچاؤ بیوی سے رومان کرو مسجد میں دو بھول پڑھا لو اور پورے ارمان کرو بریانی سے جان چھڑاؤ شربت کا اعلان کرو شربت کا اعلان کرو ساحل پر ایک راج کماری اور سید میں بیہت چھوئی میں کہتا تھا غسل کرو وہ کہتی تھی اشنان کرو میں کہتا تھا غسل کرو وہ کہتی تھی اشنان کرو بیچ عدالت میں یہ تراضو تم نے کیوں لٹکائی ہے یا تم ڈنڈی مارنا چھوڑو یا سیدھی میزان کرو بیچ عدالت میں یہ تراضو تم نے کیوں لٹکائی ہے یا تم ڈنڈی مارنا چھوڑو یا سیدھی میزان کرو بچے اور جاگیریں چھوڑ کے اپنے ملک میں آیا ہے ملک سے باہر بھاگنے والوں تقلید عمران کرو بچے اور جاگیریں چھوڑ کے اپنے ملک میں آیا ہے ملک سے باہر بھاگنے والوں تقلید عمران کرو اور مصرہ یہاں کسی نے اٹھانا تو ہے نہیں مصرہ یہاں کسی نے اٹھانا تو ہے نہیں ترہی مشاعروں کا دمانا تو ہے نہیں اب میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا ڈیٹ پر تم نے وہاں بھی ماسک ہٹانا تو رہے نہیں اب میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا ڈیٹ پر تم نے وہاں بھی ماسک ہٹانا تو ہے نہیں اس نے مجھے وزیر خزانہ بنا دیا اس وقت جب وطن میں خزانہ تو ہے نہیں وزیر خزانہ بنا دیا اس وقت جب وطن میں خزانہ تو ہے نہیں میں آج ساری رات سناؤں گا شائری میں آج ساری رات سناؤں گا شائری تم نے مجھے دوبارہ بلانا تو ہے نہیں آج ساری رات سناؤں گا شائری تم نے مجھے دوبارہ بلانا تو ہے نہیں آخر میں اگل جو ڈیریا کی زمین میں ہے مدازہ سناؤں گا کہ میں رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو میں رہنما کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ایک بے حیاء کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ایک بے حیاء کے ساتھ ہوں تم کس کے کس کے ساتھ ہو تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہوں تصویر میں جو دیکھ رہے ہو مجھے اداس میں اہلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہوں دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں دو چار بینک لوٹ کے بندوں کو مار کے میں عدلیہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو پہلے میں ڈاگووں کے گروب کا تھا سرغنہ اب میڈیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو پہلے میں ڈاگووں کے گروب کا تھا سرغنہ اب میڈیا کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو ارکن نساء کے درد کی مالش کے باستے زیبن نساء کے ساتھ ہوں ارکن نساء کے درد کی مالش کے باستے بیبن نساء کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو جس کو مشاعرے میں بلایا نہیں گیا اس شائرہ کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو پہلے میں بلایا نہیں گیا اس شائرہ کے ساتھ ہوں ساحل پہ جس نے کھول دیئے باد با تمام اُس بے حیاء کے ساتھ ہوں تم کس کے ساتھ ہو سب زاہدہ ہنہ کے محبی ہیں سب زاہدہ ہنہ کے محبی ہیں اور میں جونے لیا کے ساتھ خواتی ناظرات میں نے جو کہا تھا آپ نے کہا وہ جو پوری دنیا ہی جانتی ہے بلکہ میں یہاں ارز کرتا چلوں کہ اگر دنیا میں یا امریکہ میں اگر دعا دینے کی کوئی سزا ہوتی تو خالد عرفان صاحب ہے جب رقیت کی سزا کاٹ رہا ہے بہر کیف میں اس قاملے کو آگے لے کے چلتا ہوں اب میرا یہاں پر ارتتام میرا بول لے کے ارتتام ہو گئے والا ہے مائک سوپوں میں پر موت جی کو لے کے اس سے پہلے صدرے گوترا ہماری بے فلم ہے شکریہ کی اور یہاں میں ذرا سا اپنے اس رینک سے فائدہ اٹھا رہا ہوں ہوتا ہی تھا کہ ہم جو بھی محفل کرتے تھے اس میں اتنا لوگ کا خلوص محبت شامل حال لہتی تھی کہ جس کا نام بھی رہ جائے تھا تو بڑا نازک مرحل آیا وہ کہتے ہیں انیس ٹھیک نہ لگ جائے آپ گینوں کو تو جس کا بھی رہ جائے تھا تو بڑی خوفت ہوتی تھی کہ دیکھیں اس کا نام بھائی گیا تو اس لیے جو میرے ہم نوا تھے یہ مشاعرہ برپا کرنے میں اور آس کی محفل برپا کرنے میں اس کا دوسرا سیشن جو ہے تو ٹیلنٹ شوکا ہے تو مشورے میں یہ بات بھی تھی کہ اسٹیج جس کے لیے یہاں پر تاہہورہ وہ ہی آئیں گے اسٹیج پر اور شکریہ ادا نہیں ہوں گے اس کا ایک بڑا ریزن یہی تھا کہ جس کا بھی رہ جائے گا تو وہ اچھا نہیں لگتا تو لیکن لیکن میں اس کا درہا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس حصول کو توڑتے ہوئے ایک شکریہ میں ضرور یہاں پر ادا اس لیے کرنا چاہتا ہوں یہ میری مجبوری کہلیں کمزوری کہلیں محبت کی شما محبت کا دیپ اور یہ جیوتی دنیا میں کوئی بھی جلا رہا ہے وہ لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کسی بھی دھرم سے ہوں کسی بھی مسلک سے ہوں کسی بھی دھرتی سے ہوں دفاع سے میرے سامنے آج ایک دو شخصیات ایسی بیٹھی ہوئی ہیں کہ ان کو بس ایک نام لیتے تو آپ پہچان جائیں گے ان کا یہی کام ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں جو ہم سالوک پروگرام کرتے ہیں این ایونیگ فور پیس این یونیٹی پوری قوم کو لے کے چلنا اسی چراب کو جیوتی کو یہ لے کا آگے بڑھ رہے ہیں تو میرا جی ہی چاہتا ہے ہم سے اجازت لیتے ہوئے اپنے جو میرے دوست ہیں کہ میں ان کا شکریہ مجھے اس لیے آجا کرنے دیں کہ یہ وہی کام کرنا ہے جو ہم کر رہے ہیں اور میری براد ہے ان دو حضرات سے ویشالی ڈھکر صاحبہ سے اور سہم ڈھکر صاحب سے کہ جو آئے آس کی ایمیزفی کو آپ کا بہت 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 شکریہ درمہ حضرات کا مرمانے کا اور تمام حضرات کا میری انتیاج شکریہ درمہ حضرات کا مرمانے کا آپ کو بہت بہت دنیا بہت پرنام کرتا ہوں آپ کو لیکن تین شکریہ اس پوری محفر کے لیے اس لیے بنتے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ دسیوں لوگ کا کام صرف تین لوگوں نے انجام دیا ہے بہنتیاء محبت بہنتیاء حلوث سے یہ وہ لوگ ہیں جن کی اگر میں نشان گیاں دے تو تو اپنا ہم سے پرچاند آئے گے شازیہ خان کے لیے ہم نے پسلی برتبہ گیا ہوتا شازیہ آن میں چلتی ہے ان کا بغیر رہے تو سنسان ہے ریڈیو کی ایک اتنے خوبصورت آواز اور اتنی بھرپور آواز کے اگر اس کو نکال دیا جائے تو یہ ہمارا شہر ایک سہرہ بن جائے شازیہ بہت بہت شکریہ اس پوریان کے لیے جتنی محنہ اور سٹرگل کرنے کیے وہ شکریہ سے بہت بارا تھا ہے اور دوسری شخصیت یہ میرا دوست کا میرا بھائی زیادہ ہے پرمود رازپوت ہمارے شہر کا ایک ایسا نام مہتا ہے جو پوری دنیا میں جانا پیشانہ دارہا ہے اپنی شائعی کے حوالے سے اور درم ذات مذہب کو ہٹا کر انسانیت کا محسز دینے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ ساتھ پہ رہتے ہیں میں آپ کو بھی سلام کرتا ہوں پرمود اور آپ کا بہت بہت دنے بات آخر میں کسی چیز کی بھی ایک زیوائش ہوتی ہے ایک آرائش ہوتی ہے اس کی شان و شاکت ہوتی ہے شان و شاکت جو ہمارے پروگرام کی ہے اگر شاکت محمد صاحب نوہ تو اس کی شاکت ہی محسز دینا ہے آپ اس کو اکتام کر کے اپلیسیشن کا ایران کر دیں دوستو ہوتا ہے کہ پینے کے لیے میخانے جانا پڑتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ میخانہ بن جاتی ہے ایسی شخصیت اردو ادب کا ایک ایسا میخانہ ایک ایسا دپارٹمنٹل سٹور کہ جس کے ہاں تمام اصناف بڑی خوبصورتی کے ساتھ پائی جاتی ہیں غزل ہو مرسیہ ہو قصیدہ ہو نات ہو نظم ہو ربائی ہو قطع ہو یہ کتنی عظیم شخصیت بے اتیام کی کتابیں ہیں اردو شائری پر نصر پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن پھر مجھے سہارا لینا پڑھلا ہے فلاس کا کہ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارض ہواں بہار کی ہے صدر مہترین کو نام کر دیں سب کا میں کیا تعارض پر عشق ہوں شکریہ